مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایدر جیب میں پیسہ آیا اس کو سمجھ بھی نہیں آرہا تو کھلائے کس کو بھائی وہ مدرسوں میں خرش کرتا ہے وہ مزیدوں میں خرش کرتا ہے وہ بیوی بچوں میں خرش کرتا ہے وہ ساس پہ خرش کرتا ہے سسر پہ خرش کرتا ہے بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیگ مانگنی نہ پڑے جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم نے ادارے مہلے گا اللہ کی مرضی سے ہو گیا وہ کیا کہتا ہے؟ ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی اللہ کی مرضی یہی ہوگی لیکن ایسا ہوتا عام طور پر اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں اور جو لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے ہیں کیلکولیشن ٹینشن اتنے اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں اتنی دولتیں اور پھر میری باقیات آتے ہیں نا یار تمہارے ایک کروڑ دوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات تمہارے بس پروڑ رکھے ہوئے ہیں کیا ہو گیا ایک کروڑ دوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا پراتھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے پہر کھانا بھی کھا رہے ہو اور آپ کھانا بھی کھا رہے ہو تو کھٹے کھٹے فٹ فارٹ تو دوبنے سے کچھ کمی تو نہیں آرہی نا بوڈی میں بیسے ہی فٹ فارٹ ماشاءاللہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی آتی ہو گئی ہے بزنس میں لاؤس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میریڈ آتی ہے کہ کاروبار میں لاؤس ہو گیا ہے ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا بچے اسی کے آدھی ہو چکے اب میں ویسا کھلانی سکتا ہوں اب ٹینشن ہو رہی ہے کوئی ٹینشن لینے گذر ہو رہی ہے بیگم صاحب کو بتا دیں بیگم صاحب اب میں یہ کھلا سکتا ہوں آپ نے رہنا ہے نہیں تو پتلی گلی سے بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا رسک اس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی مجھ سے جو ہو سکرا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں پھر تانے بھی بنتے ہیں پھر کھلا بھی بنتا ہے پھر تلاق بھی بنتی ہے پھر چترول بھی بنتے ہیں تب کچھ بنتا ہے سالوں سے پٹھانا بھی بنتا ہے لیکن میرے بس میں نہیں ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے تو میں بھی سوکی روٹی کھا رہا ہوں اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے فاقہ پیر قدین نے روزہ رکھتے ہیں یا تو میں باہر پیسے کھا کھا کے باہر جو ہے نا میں لگجری لائف گزار رہا ہوتا ہے گھر میں تمہیں فاقوں میں رکھا ہوتا ہے پھر تو بات ہے لیکن جب اس سے رہا ہے میرے بس میں نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی بچے کہیں گے ایسے ہوئے تو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں بوت آر میٹ فور ایچ ادر ہے ہی نہیں یہ جملہ ہی غلط تھا صرف پٹھانے کے لیے ایک خادی کے موقع پر پٹھانے کے لیے کہتے ہیں بی بوت آر میٹ فور ایچ ادر وہ بھی کہتی ہے ایک بڑا سر جملہ ہے خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بی سی لیے بننے ہیں تو بے ہوں وہ تو پٹھانے کے لیے بناتے ہیں لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ نے کہا یہ جیزوں میں ٹینشن نہ لو ٹینشن صرف آخرت کی رکھو اس کے لائے بیگم میرے بیسی سر کے پال خطب ہو چکے ہیں ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے جو کھلا دیا کھلا دیا اس پر لگ شکردہ کرو اسی میں گزارہ کرنا ہے تو کرو ورنہ آپ تبیگلی سے شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارہ کرے گی نہیں ہوگی چلی جائے گی لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانہ دیں گے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بلکل نہ کرو سو سال پہلے 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 سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گنڈ گنڈ گالیاں پڑا کرتی ہیں گالیاں دینے والے بھی خبروں میں اور جن کو دی جاری تھی وہ بھی کہاں نہ عزت کرنے والا رہے گا نہ جس کی عزت کی جاری ہے وہ رہے گا نہ زلیل کرنے والا رہے گا نہ جس کو زلیل کیا جارہا ہے وہ رہے گا سب تھوڑے دنوں بھی کہانی ختم فینش نئی نسل آئے گی اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا اور فریشتے فائنل پیٹ کے چلے جائیں گے آخرت میں پتا چلے گا کون عزتدار تھا اور کون ناکام یہ آخرت میں پتا چلے گا تو فیملی میٹر میں بھی دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ کے بس میں نہیں ہے یہ رس بڑھانا بھئی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے بس میں اس میں ایک سستی نہ کروا بڑھ جائے ٹھیک ہے نہیں بڑھے بھائی ایسی پہ ہم خوش ہے کوئی بات گلے گنڈے بیچیں گے کوئی مسئلہ نہیں دنبو کا کاروبار کریں گے تو بیگم کو بھی بتا رہے میرے جادمی کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے باپ سے تانے مل رہے ہیں کماتا کیوں نہیں ہے ماں سے تانے مل اممہ کو بتا دو اممہ میرے بس میں یہی ہے میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے میں نہیں کما سکتے باپ مجھے رکھنا ہے رکھے نہیں تو آپ مجھے در سے نکل کے جائے گا کہاں بات پر سو جائے گا وہ جن دن نید نہیں آئے گی پیرانا کی پیرانا اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا پیسے واپس کیونکہ مقصد آخرت ہے بھائی ہے اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت دو وقت کی روٹی ہے اب جو اللہ بنگلہ دے گا گاڑیاں دے گا تو آدمی کہہ جائے اللہ میں نہ اس کا مستحق مجھے ضرورت کھلائے جا رہا ہے اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ میرے پاس آگے کہتا ہے حضرت سمجھ میں نہیں آرہا اتنا پیسہ آرہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہم تو نیک ہیں اتنے اور نہ جناب ہم نے کوئی تنی محنت کیے کیا کریں شکر ادا کرو اللہ کا اور کیا کر اور نیک بننے کی کوشش کرو کر نہیں شکر ادا کرو ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جتنا مرضی کمالو ہائے پیسے ہی نہیں ہیں ہائے خرچے نہیں ہو رہے ہائے وہ نہیں ہو رہا ہائے 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 میں ایک جنازہ اٹھے گا اور پہل آخر کبر میں بچے پھیک کے اور پہ بھول جاتے ہیں دو چار دن بعد بچے یاد نہیں رکھتے تو مہلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے اور یاد رکھیں بھی لیں گے تو آپ کو اسی یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے تو اصل حدف کیا ہے آخرت حضرت حکیم الامام مولانا صرف علیہ السلام بھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کرتے ہیں بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہو اللہ چاہ رہا ہے آپ کو عریب رکھنا میں اس گروبت پہ راضی اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا میں امیری پہ حضرت حسن بڑے مالدار تھے بہت دولت تھی تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے آپ کے نانا آپ کو بس اتنی دولت انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس گروبت پہ راضی ہوں باز لوگ خامخہ میں تکلف کرتے ہیں نا ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ ہوگی اتنی ٹینشن ہے مجھے میں تو گھنبت کی زندگی چاہتے ہیں لگن کیا کروں لوگ خدیئے دے کے چلے آتے ہیں تو بالاخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے بھائی بھاسم بعض لوگ حضرگ ہوتے ہیں کھا بہت اچھا رہے اچھا رہے یا نیک لوگ ہوتے ہیں کھا بہت اچھا گاڑیاں بہت اچھی تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لرجری لائف ایکچولی وہ کیا کریں بھائی بولو ہے نا اللہ کا فضل ہے اللہ اچھی گاڑی دی رہا ہے تو تکلیف کیوں ہو نہیں ہے میں نے goed اپنے نیت کے ہواستے پر کھا رہا ہوں میں نے اپنے نیت پر کھا ہét میں نے تو نیت پیسے لجل تکا رہا ہوں وہ کہے گا آپ نے نیت پیسے بھی نہیں پیسے اللہ بیان سب سمدھے لیکن میری نیت اپنے نیت اپنے نیت پیسے لجل تکلیفی نہیں پیہ اسو بھی آپ کیا رہا ہے اگر کو کہہ نہیں دیا ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے اللہ کھلا ہے اس کھلا ہے آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہر ہر چیز پہ ٹینجن اٹھا رہے ہیں تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے جوڑے دن یہ بھی قبرستان قبر کے پیٹ میں ہوگا پاک کے سو رہا ہے وہ بھی ملاخر قبر کے پیٹ میں